بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو مذہب کے نام پر باٹنے میں شدت آئی ہے فارق عبداللہ کفارہ کے جنگل سے تباشدہ رائیفل اور گولہ بارود برامت اور کازی گنڈ سڑک حادثے میں ایک فرد شدید زخمی جمع کشمیر کے زلہ پلواما کے اطرال کے واگڑ علاقے میں سیکیورٹی فورس اور اسکریت پسندوں کے درمیان ہوئے تصادم میں اب تک جیش کا ایک سرکردہ کمانڈر مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ تصادم اکتام پذیر ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق جڑپ علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران شروع ہوئی سیکیورٹی فورس کو ملی خفیہ اطلاعات کے بعد جب جامعہ تلاشی شروع کی گئی تو اس کے بعد وہاں انکاؤنٹر شروع ہوا جس میں اب تک پولیس کی مطابق جیش کا ایک سرکردہ کمانڈر شبیب احمد صوفی مارا گیا ہے جبکہ علاقے میں اس کے بعد سرچ آپریشن جاری رکھا گیا اور فورس کی باری نفری کو علاقے میں تائینات کیا گیا تاہم اب پولیس نے بتایا کہ تصادم اکتتام پذیر ہو گیا ہے نیشنل کانفرنس کے صدر اور صحابی کو ذریعالہ دکھر فارق ابداللہ کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک توفان بپا ہے جس میں لوگوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس توفان کو نہیں روکا گیا تو بھارت تباہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ ایک ہو کر توفانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے نیشنل کانفرنس کے صدر نے ان باتوں کا اظہار بودھ کے روز مقتولہ سکول پرنسپلس تندر کور کے گھر پر تازد پورسی کے بعد صاحب اس سے بات چیت کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ پورے بھارت میں ایک توفان بپا ہے جہاں مسلمانوں ہندو سکھوں کو بانٹا جا رہا ہے بھارت نے کہ اس سیاست کو بند کرنا ہوگا اگر اس کو بند نہیں کیا گیا تو بھارت بھی نہیں بچے گا ہم سب کو اکھٹے ہو کر رہنا ہے کشمی میں ہونے والی شہری حلاکتو کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے ہمت نہیں ہارنی ہے ان سے ڈرنا نہیں ہے یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جو بھی یہ سوچتے ہیں اس میں یہ فیل ہو جائے مگر ہم نے مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے سب نے مسلمان نے سکھ نے ہندو نے عیسائی نے جو بھی ہم ہیں ہم لوگ کو اکھٹے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا فوج اور بی ایس ایف نے شمالی کشمیر کے زلہ کفارہ کے جنگلاتی علاقے سے ایک تباہ شدہ ایک اے فوٹسیون رائیفل گولہ بارود کے علاوہ تین وائرل سیٹ برامت کیے ہیں انہوں نے کہا کہ مخصوص معلومات کی بنیاد پر پولیس اور فوج کے ایک سو باسٹی اے اور بی ایس ایف نے کرالپورہ میں ریشی گن چک کے جنگلاتی علاقے میں مشترکہ آپریشن شروع کیا انہوں نے بتایا کہ تلاش کے دوران ایک اے فوٹسیون رائیفل چار میکزین سال سو بیس راؤنڈ تین وائرلیس سیٹ پانچ وائرلیس سیٹ انٹینہ آٹھ ڈیوٹینیٹر کے علاوہ تین چینیز گرنیٹ اور ایک کمپاس واحد دار نے بتایا کہ مقدمہ دارش کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے کازی گن میں سرینگر جمہو شائرہ وانگڑ کے مقام پر مال بردار ٹرک اور آلٹو گاڑی کے درمیان ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں کار سوار یازمت وگے ساکنہ کلگام شدید طور پر زخمی ہو گیا اور اس کو علاج و مالجہ کے لئے ہستال منتقل کیا گیا ہے ناظرین آج کی خبرنامی میں اتنا ہی دی جی اپنے مذبان حضور لولہ بی کے ساتھ آن لائن ایڈیٹر سوفی سجاد کو اجازت کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے پی امان اللہ موسیقی